جھنڈے لگانے کے لیے کہہ رہا ہوں جھنڈے لگاؤ چراغہ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں چراغہ کرو روشنی کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں روشنی کرو خوشی منانے کے لیے علماء کہہ رہا ہوں خوشی مناؤ لیکن یہ دیجہ بجا کے جلوس میں ڈانس نہیں ہونا چاہیے یہ بھی سن لیجیے یہ جو دیجہ بجا کے جو ڈانس کا ایک ماحول بنا دیتے ہیں نا میرے بھائی یہ نہیں ہونا چاہیے یہ جائز نہیں ہے اس لیے کہ کسی دنیا دار کا جلوس نہیں نکلا یہ نبیوں کے سردار کی آمد کا جلوس ہے یہ اس نبی کا جلوس ہے کہ جس نبی نے دنیا میں شانتی کا پیغان دیا ہے یہ اس نبی کا جلوس ہے کہ جس نے محبت کا پیغان دیا ہے اے روحنیہ کے مسلمانو آج میں تمہیں جلوس کا طریقہ بتا دوں جلوس کا طریقہ یہ ہے کہ جب باروی کے جلوس میں نکلو تو غسل کر لینا اور خصوص کرنے کے بعد میں اچھے کپڑے نئے ہو تو نئے پہننا نئے نہ ہو تو تھلے ہوئے پاک ساپ پہن لینا اتر لگا لینا اتر لگانے کے بعد توپی اڑنا اور اگر ہو سکے تو امامہ شریف باندھ لینا اور باندھے کے بعد جلوس میں نکلنا اب جلوس میں کوئی گھنڈا گردی نہیں کوئی ڈی جے پہ ڈانس نہیں کوئی کودنا نہیں ہونا چاہیے کسی کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے بلکہ جن راستے سے نکلو یا مصطفیٰ کا سلام پڑھتا ہوا نکلے یا پیارے پیارے نعرے لگاتے ہوئے نکلو اور سنو اپنے گھر سے پٹھے پہ گتھے پہ ایک جیز ہندی میں اردو میں انگلیش میں لکھ لو شراب پینہ چھوڑ دو اسلام میں حرام ہے جھنڈی بنا کے نکلو بہت اچھے ماشاءاللہ زندہ بات زندہ بات کسی کے ہاتھ میں ہو نماز قائم کرو نماز نہ چھوڑو کسی کی جھنڈی پہ کسی کے پٹھے پہ کسی کے گتھے پہ لکھا ہو آج کے بعد اپنے گھر میں پردے کا محول قائم کرو بہت خوبیش لکھ کر کے نکلو اپنے اپنے چوائیس کے مطابق میں یہ نہیں کرے سب ایک سے حلاق حلاق جسے جو پیغام اچھا لگتا دیکھئے آپ میں تقریر کر رہا ہوں کوئی ہر آدمی کی خواہش حلق ہوتی ہے کوئی کان میں کہتا حضرت نماز پہ بولنا کوئی کہتا روزے پہ بولنا کوئی کہتا شراب پہ بولنا کوئی کہتا جوہ پہ بولنا ہر آدمی خواہش ہوتی ہے تو اپنی خواہش نکالنے کا موقع جلوس محمد تیرا دل چاہرہ نا شراب کے خلاف جھنڈی بنا اپنی شراب پینا حرام ہے شراب بند کرو لے کے نکل نماز قائم کرو لے کے نکل پردہ قائم کرو لے کے نکل جوہ حرام ہے لے کے نکل سٹا حرام ہے لے کے نکل اور کسی کے گلتے پہ پٹھے پہ لکھا ہو اپنے پلوسی کا خیال کرو چاہے ایک پیالہ شوربہ ہی دے کے خیال کرو بہت ہے ماشاء اللہ اگر سو لوگ ہوں گے تو پچاس طرح کا پیغام جائے گا اس کو عیسائی بھی دیکھے گا اسے سکھ بھی دیکھے گا اسے ہندو بھی دیکھے گا اسے کوئی اور بھی دیکھے گا ہاں یہ کون جا رہا ہے تو زمانہ کہے گا یہ اپنے نبی کا پیغام لے کے جا رہے ہیں نبی کے آنے کا جلوس منا رہے ہیں جب تیرے پیغام کو پلے گا تو ہر مذہب والا کہے گا ان کا نبی بھی لا جواب ہے اور اس کی شریعت بھی لا جواب ہے اللہ حافظ زندہ بار اللہ حافظ یا رسول اللہ زندہ بار زندہ بار زندہ بار زندہ بار اللہ حافظ بڑا یا رسول اللہ باقی بڑا کامیاب جلسہ مزا آرہا کر نہیں آرہا جی مشکر بھائے بھائے میں نے تو دیکھا تھا ظاہری طور پر انام دیتے ہو ہمارے بھائی نے تو ہون لائن انام دے دیا زندہ بار انام فون پر کیا اللہ اللہ سلامت رکھے ان کی محبت کو سلامت رکھے ان کی دیوان کی باقی بہت سے کیا نام ہے آپ کا آمین محمد عریب بھائی اللہ سلامت رکھے ماشا اللہ بڑی محبت اور سب سے آگے بڑی محبت اب میں آپ کو اچھا لگ رہا کہ نہیں لگ رہا اب مجھے بتائیے سارے لوگ جب دیکھیں گے جب سارے لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے نبی کا پیغام لا جباب کہیں گے کہیں گے ان کا نبی لا جباب نبی کی شریعت لا جباب نبی کا پیغام لا جباب نبی کا اٹھنا بیٹھنا لا جباب وہ لوگوں تم نے نبی کا پیغامی دنیا کے سامنے نہیں دیا جب تم جھوٹ بڑھو گو تو زمانہ کیا سمجھے گا اسلام کیا کیا سمجھے گا بھئی بات ہے کہ نہیں جس گھر کے بچے یا ننگے گھومیں تو اس گھر کی تحضیب سامنے آئے گی وہ تو سمجھیں گے ایسی تحضیب ہوگی جس گھر کے بچے گالیاں دیں تو لوگ سمجھیں گے گھر کی تحضیب کیسی ہوگی جس مذہب کے لوگ جیسا کام کرتے ہیں لوگ یہی سوچتا ہے زمانہ کے اس کے مذہب کی شاد تعلیم یہ ہوگی ماد ہے کہ نہیں ہے اگر تم اپنے نبی کی سچی تعلیم زمانے کے سامنے لاؤگے تو یہ جتنی دشمنی ہے نازمانے کی یہ دشمنی دوستیوں میں بدل جائے گی کہ تمہارے نبی نے تم سے کتنی محبت کی ہے اے جلسے میں آنے والو اگر تم نے مدینے والے مصطفیٰ سے محبت کی ہے تو یہ کمال کی بات نہیں کمال کی بات یہ ہے کہ اس نبی نے بھی تم سے محبت کی ہے نفسی نفسی کا عالم ہو میرا کوئی ساتھ دینے کے لیے تیار نہ ہو یا رسول اللہ اور پھر میدانِ محشر میں مجھے عذاب کے فرشتوں نے پکڑ لیا عذاب کے فرشتے بھی ہوں گے میدانِ محشر میں وہ فرشتے بھی ہوں گے جو گناہگاروں کو پکڑ پکڑ جہنم میں لے کے جائیں گے اس کو عذاب کے فرشتے کہتے ہیں دیکھئے فرشتے ایک رحمت کے ہوتے ہیں اور ایک عذاب کے ہوتے ہیں نیک آدمی کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے پاس نیک رحمت کے فرشتے آتی ہیں نیک کے پاس اور اگر آدمی گناہگار ہے تو عذاب کے فرشتے آتی ہیں تو میدانِ محشر میں عذاب والے جو فرشتے ہوں گے بے دمشہ وارسی کہتے ہیں آقا ان فرشتے نے مجھے پکڑ دیا اور وہ مجھے گھسیٹ کے لے کے جانے لگے چلو اسے جہنم میں لے کے چلو یہ گناہگار ہے توجہ کرنا بلکل اے میرے بھائی ادھر والے بھی بلکل ادھر ادھر بلکل نہ ہو بات سمجھ میں نہیں آئی گیا کچھ لوگ تقریر ایسی کرتے ہیں کہ شروع کر دیا تو شروع کر دیا اپنا یہ مسئلہ نہیں اپنا مسئلہ یہ ایک ایک بات دماغ میں بٹھا بٹھا کے تقریر کریتے ہیں مسئلہ میرا یہ نہیں کہ میں نے آیا ہوں اپنا چہرہ دکھا کے چلے جانا مجھے آپ کے دماغ میں بٹھا کے چلے جانا اور بٹھا ہوں آپ کے دماغ میں آپ کے گاؤں میں کوئی دیوانہ آدمی کسی کو اٹھا کے پتھر مار دیں سر پھٹ جائے تو جو پتھر مارے گا وہ دیوانہ ہے پتھر مارنے والا اس نے پتھر مارا نازم صاحب کا سر پھٹ گیا مثال کے طور پر تو یہ گریبان پکڑ لیں گے پتھر مارا ہے سر پھٹ گیا گریبان پکڑ لیں اور بھی دو چار لوگ آ جائیں گے ہمارے مہمان کا سر پھٹ دیا ہے نا تو کمیٹی والے آ کے کہیں گے مولانا صاحب کہاں چکر میں پڑے ہیں یہ دیوانہ ہے اس کے مارنے پہ نہ جاؤ یہ مجرم ضرور گناہ کیا ہے مگر کیا کریں دیوانہ ہے اب دیوانے پہ کوئی کیس بھی نہیں چلتا کوئی قدمہ بھی نہیں لکھا جاتا دیوانہ تو دیوانہ ہے بات ہے کہ نہیں اس نے مار دیا تو مار دیا تو نازم صاحب کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو جائے گا ہے نا اور جو اور لوگ ان کے محبت میں آگے بڑے مار مہمان کو کیوں مار وہ بھی پیچھے ہٹ جائیں گے اور وہ یہ کہ چھوڑ دیں گے اگر دیوانہ ہے تو اس کے حال پہ چھوڑ دو بولو ہے کہ نہیں ہے یہ کہ چھوڑیں گے نہیں چھوڑیں گے بے دمشا وارسی کہتے ہے آقا میدان محشر ہو نفسی نفسی کا عالم ہو مجھے عذاب کے فرشتوں نے پکڑ دیا ہو اور مجھے جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہو اور میری نظر آپ پہ پڑ جائے تو میں کہوں یا رسول اللہ کیا بات ہو محشر میں میں شکوے کیے جاؤ آقا سے آقا دیکھو مجھے پکڑ دیا جہنم کی طرف لے کے یہ چل دیا کیا بات ہو محشر میں میں شکوے کیے جاؤ تم ہس کے کہے جاؤ ارے کس ہے پکڑ دیا دیوانہ ہے دیوانہ کس ہے پکڑ دیا دیوانہ ہے دیوانہ جب میں اتنا کہوں گا کہ یہ دیوانہ کا کہیں دیوانہ ہے دیوانہ تو عذاب کے فرشتے چھوڑ دیں گے ارے جب دنیا کے دیوانوں کو سزا نہیں ہو دی تو نبی کے دیوانوں کو سزا کہا سے ہو جائے گی نبی کے دیوانوں کو سزا کہا سے ہو جائے گی گی